بتائیں کیا کسی کو ہم فضیلت روزہ داروں کی خدا ہی جانتا ہے بس حقیقت روزہ داروں کی خدا اے پاک کا دیدار ہوگا تاج پہنیں گے خدا اے پاک کا دیدار ہوگا تاج پہنیں گے کہ ہوگی حشر میں مشتاق جنت روزہ داروں کی بے شک یہی بات ہے خدا اے پاک کا دیدار ہوگا تاج پہنیں گے کہ ہوگی حشر میں مشتاق جنت روزہ داروں کی اس لیے کہنا ہے سامین سنیے گا فضیلت ماہ رمزا کی سنو تم کو بتاتا ہوں فضیلت ماہ رمزا کی سنو تم کو بتاتا ہوں دو ننہی لڑکیوں کے روزے کا قصہ سناتا ہوں دو ننہی لڑکیوں کے روزے کا قصہ سناتا ہوں فضیلت ماہ رمزا کی سنو تم کو بتاتا ہوں فضیلت ماہ رمزا کی سنو تم کو بتاتا ہوں دو ننہی لڑکیوں کے روزے کا قصہ سناتا ہوں دو ننہی لڑکیوں کے روزے کا قصہ سناتا ہوں موسیقی حضرات ملہدہ کیجئے گا یہاں سے یہ گجرات کا ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں کہا ہے موسیقی لڑکی تھی سات سال کی ایک نیک مسلمہ نجما تھا اس کا نام وہ بے حد حسین تھی اپنی سہیلیوں میں وہ سب سے ذہین تھی اٹھ کر صبح کو کرتی تھی ماں باپ کو سلام اپنے سے ہر پڑے کا وہ کرتی تھی احترام ہس مکسی شاد شاد وہ رہتی تھی ہر گھڑی ماں باپ کا کہنا کبھی وہ ڈالتی نہ تھی سب چھوٹے بڑے ہوتے تھے خوشوس کو دیکھ کر دیتے تھے دعا ڈالتے تھے پیار کی نظر اسکول میں وہ پڑھنے کو جاتی تھی با خوشی مسجد میں صبح و شام پڑھاتے تھے مولو بھی اسکول میں سب ماس کر کرتے تھے اس کو پیار کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے میں تھی خوب ہو شیار ملتا تھا جو سب وقت اسے کرتی تھی یاد وہ ہر کام میں اسکول کے پاتی تھی داد وہ ایک ہندو لڑکی رہتی تھی اس کے پڑوں سمیں وہ بھی تھی نجمہ جیسی اس کا حال بھی سنو گیتا تھا اس کا نام بڑی خوش جمال تھی اس کی بھی عمر دوس تو بس سات سال تھی نجمہ کے ساتھ کھیل تھی پڑھتی تھی ساتھ ساتھ آپس میں میل پیار سے رہتی تھی ساتھ ساتھ ان میں سگی بہنوں کی طرح اتنا پیار تھا ایک دوسری کے بین نہیں ان کو قرار تھا انسان بڑے نیک تھے دونوں کے باپ ماں کچھ بے دباؤ ہی نہ تھا دونوں کے درمیاں چینوں سکوں سے ان کی گزرتی تھی زندگی نفرت نہ تھی دلوں میں کوئی ذات پاک کی جب چیز کھانے پینے کی لاتے تھے اپنے گھر جب چیز کھانے پینے کی لاتے تھے اپنے گھر جب چیز کھانے پینے کی لاتے تھے اپنے گھر تقسیم دونوں لڑکیوں کو کرتے برابر موسیقی 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 ان دونوں لڑکیوں کے ماباپ جب بھی کوئی چیز لیا کرتے تھے تو دونوں کو برابر برابر تقسیم کیا کرتے تھے لیکن آگے سنیئے ان میں کتنا میل ملا تھا دونوں گھروں کے لوگوں میں تھی خوب دوستی ہوتی نہ کسی بات پہ انبن ذرا کبھی ایک گبار کی ہے بات مہینہ تھا جون کا روزوں کا چاند شام کو جلوان نما ہوا رحمت ہوئی یہ بندوں پہ پروردگار کی رمضان کی برکت سے فضا تھی بہار کی اس روز مسلمانوں میں جو شوکہ روش تھا پڑھ کر نماز رات کو جلسہ کیا گیا جلسے میں سب ہی آئے بڑے احترام سے رونک ہوئی بستی میں بڑی دھوم دام سے نجمہ یہ بولی گیتہ سے جلسے میں چلوگی عالم یہاں پہ آئے ہے تقریر سنوگی گیتہ نے کہا کیوں نہیں جلسے میں جائیں گے کیا بات ہوگی جلسے میں ہم سن کے آئیں گے دونوں وہ ماں سے لے کے اجازت چلی گئیں ماں باپ نے اس کام سے روکا انہیں نہیں عالم نے حمد پڑھ کے پڑھی ناتے مصطفہ ہر شخص جسے سن کے وہاں جھومنے لگا کچھ مقتصر تفسیر سنائی قرآن کی رمضان کے روزوں کی فویلت بیان کی روزہ رکھے گا جو کوئی وہ عجر پائے گا فرمانے کی بریہ ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کی مہر ہوگی انائت رسول کی پائے گا روزہ دار شفات رسول کی مہشر میں روزہ دار وہ پائے گا مرتبہ چمکے گا وہاں چودھویں کے چاند سچے را ہر روزہ دار کو بڑے انوام ملیں گے پینے کے لیے رحمتوں کے جام ملیں گے سب مردوزن اللہ کا دیدار پائیں گے جتنے بھی روزہ دار ہے جنت میں جائیں گے جتنے بھی روزہ دار ہے جنت میں جائیں گے رمضان کی چاند رات کو لوگوں نے ایک مولانا صاحب کو بلا کر تقریر کا پروگرام رکھ لیا یہ دونوں لڑکییں اپنے ماباپ سے اجازت لے کر وہ تقریر سننے چلی جاتی ہیں مولانا صاحب نے رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کی اپنی تقریر میں اور فرمایا کہ روزہ جو کوئی بھی رکھے گا وہ اس کا عجر پائے گا اور فرمانے کی بریہ ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کی رہے مہر ہوگی اس پر یہ باتیں جب سنیں ان دونوں لڑکیوں نے اور مولانا صاحب نے کیا کیا بتایا سمات کیجئے گا اگرات فرمایا مولوینے کے جنت ہے کیا سنوں قرآن میں تفصیل یہ لکھتی ہے مومینوں جنت میں بڑے خشنما ہیں محل اور مکان باغات ہیں میوے کے وہاں نہر ہیں رواں نہروں میں دودھ شہد ہے خوشبو ہے بے مثال دھنڈی ہوائیں اور بہاریں ہیں لا زوال مرنے کے بعد کوئی جو جنت میں جائے گا پھر وہ ہمیشہ نیمت جلنت دکھائے گا خدمت کو وہاں ملتے ہیں غلما نوہور بھی ہوتی ہے وہاں ہر گھڑی برسات نور کی اس درجہ ہوں گی رحمت پر وردگار کی حسرت نکالی جائے گی ہر روزہ دار کی یہ سن کے نجمہ دیتا بہت شاد ہو گئیں تقریر میں جو باتیں سنی یاد ہو گئیں پیدار سب کا جذبہ ایمان ہو گیا دونوں کو روزہ رکھنے کا ارمان ہو گیا جیتا نے کہا نجمہ سے سہری میں اٹھانا تم کو میری قسم ہے مجھے بھول نہ جانا عالم کی سنی باتیں وہ دل میں سما گئیں تقریر قتم ہو گئیں وہ گھر میں آ گئیں سہری کا وقت جب ہوا اعلان ہو گیا سہری کے کھانے پینے کا سامان ہو گیا اعلان سن کے جاد گئیں دونوں لڑکیاں نجمہ بولا کے گیتا کو لے آئی شادما گھر آ کے امی سے کہا کے سہری کھلاو ہم دونوں کو بھی امی روزہ دار بناو روزہ کا عجر دونوں ہی اللہ سے پائیں گے روزہ کا عجر دونوں ہی اللہ سے پائیں گے خوش ہوگا اللہ پاک ہم جنت میں جائیں گے خوش ہوگا اللہ پاک ہم جنت میں جائیں گے خوش ہوگا اللہ پاک ہم جنت میں جائیں گے سہری کے وقت جب سہری کا اعلان ہوتا ہے یہ دونوں لڑکیاں جھاک جاتی ہیں نجمہ اپنی سہلی گیتا کو بلا کر لے آئی اور اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی ہمیں سہری کھلاو ہم دونوں آج روزہ رکھیں گے ماں کہتی ہیں کہ میری بچیوں تم تو ابھی چھوٹی ہو تم پر روزہ فرض کب ہے لیکن بچہ سمجھ کے ماں نے ان کو سہری کھلا دی اور کیا کہا سنیے گا بچہ سمجھ کے ماں نے انہیں کچھ کھلا دیا خوش ہو کے دونوں لڑکیوں کو پیار بھی کیا ماں کرنے لگی بیٹھ کے پروان کی تلاوتیں جب وقت پجر ہو گیا کی رب کی عبادتیں دن جو شڑھا تو ماں نے کہا پیاری بچیوں موہاں تو دھولو جلدی سے تم ناشتہ کرو دونوں نے کہا روزہ ہے کھانا نہ کھائیں گے امی خدا کے فضل سے جنت میں جائیں گے ماں نے کہا کہ بچے نہیں رکھتے ہیں روزہ روزہ بڑوں پہ فرض ہے پیٹی تو مان جا جب گھر گئی گیتا تو کہا ماں نے لادلی دن چڑھ گیا ہے کیا ابھی کھانا نہ کھائے گی گیتا نے کہا آج میں کھانا نہ کھاؤں گی روزہ ہے میرا آج یوں ہی دن بھی تاؤں گی نجماں نے بھی ماتا میری کھانا نہیں پایا روزہ ہے بہت اچھا یہ عالم انہیں بتایا ماں نے کہا کہ روزے تو رکھتے ہیں مسلمان بچوں کے لیے ویسے بھی روزہ نہیں آسان گیتا نے کہا برت اور روزہ ہے ایک ہی کیونکہ ہندو لوگوں میں برت ہوتے ہیں اسی کو روزہ کہا جاتا ہے گیتا کہتی ہے کہ ماتا جی یہ برت جو ہوتے ہیں اپنے یہاں ایسا ہی مسلمانوں میں روزہ ہوتا ہے اس میں برائی کیا ہے آج میں سنیے گا گیتا نے کہا برت اور روزہ ہے ایک ہی روزہ ہے اچھی بات تو برائی نہیں کوئی گیتا کی ماں نے گیتا کو ہر چند بتایا پچے نہیں رکھتے ہیں کبھی روزہ مان جا لیکن وہ اپنی زد پہ برابر عڑی رہی بولی کہ پہلے شام سے کچھ بھی نہ کھاؤں گی تھی دھوک بڑی تیز مہینہ تھا جون کا گیتا کو بھوک پیاس نے بیتاب کر دیا تھوڑا سا دن جو رہ گیا تو حال یہ ہوا غش آنے لگے گی تک مرجا گیا چہرا پھر آنکھیں ہوئی بند قیامت گزر گئی پھر آنکھیں ہوئی بند قیامت گزر گئی مارو پڑی کے ہائے میری گیتا مر گئی مارو پڑی کے ہائے میری گیتا مر گئی مارو پڑی کے ہائے میری گیتا مر گئی شام کے وقت آسر کے ٹائم یہ ہندو لڑکی گیتا مر جاتی ہے اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ مر گئی تھی یا سوئی یہ ایک بات دکھانا تھی روزے کی لیکن آگے سنیے کیا ہو جاتا ہے جب وہ مر جاتی ہے لڑکی تو ماں ہول جو خوشی کا تھا غم میں بدل گیا ماں دیکھتی ہی رہ گئی اور دم نکل گیا گیتاں کے گھر پہ ایک قیامت تھی ہو گئی بستی کے لوگ آ گئے رونے لگے سبھی گیتاں کی ماں یہ کہتی تھی رو رو کے لادلی گڑیاں تو مجھے چھوڑ کے تنہاں چلی گئی کس بات پہ تو روٹ گئی کچھ جواب دے آنکھیں تو کول ماتاج کہہ کر پکار لے گیتاں کی موت ہو گئی اب سو سنا کہاں روتے تھے زار زار سبھی ہندو مسلمان اچھی بھالی تھی موت انہیں کیا گھل کھلا دیا رنجوں علم سے سب کا کلے جاہلا دیا ماں باپ دونوں گیتا کے بے حال ہو گئے عرمان ان پیچاروں کے پامال ہو گئے نجمہ نے سب سامان کیا افطار کے لیے گھر جو گئی گیتاں کو بلانی کے واسطے نجمہ تو یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کی سہلی مر چکی ہے یہ تو افطاری کے لیے سامانی کھٹا کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آزان میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے میں اس کو بلا کر لاؤں گی اپنے گھر اور اپنے ساتھ ہی افطاری کراؤں گی لیکن آگے سنیں دیکھی جو گھر پہ ایت قیامت مشی ہوئی گیتا کو جان کے دیکھا تو مردہ پڑی ملی وہ چیخ پڑی ہائے رے اللہ یہ کیا ہوا گیتا کو تھی آواز میری پہنوٹ ذرا سب نے کہا گیتا تیری تجھ سے بچھڑ گئی موت آئی اس کو زندگی اس کی اجڑ گئی سن کر یہ نجمہ گر پڑی بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بات ہوش میں مشکل سے آ سکی بولی کہ کس کے ساتھ میں اس بھول جاؤں گی میں گیتا بین کہ کے کسے اب بلاؤں گی غم تیری جدائی کا بھلا کیسے سہوں گی گیتا تیرے بغیر میں زندہ نہ رہوں گی نجمہ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس التجا کے ساتھ اس نے آنسو بہائے اللہ اپنی شان کریمی تُو دکھا دے میرے مولا اللہ اپنی شان کریمی تُو دکھا دے صدقے میں محمد کے تُو گیتا کو جلا دے صدقے میں محمد کے تُو گیتا کو جلا دے صدقے میں محمد کے تُو گیتا کو جلا دے صدقے میں محمد کے تُو گیتا کو جلا دے اللہ اپنی شان کریمی تُو دکھا دے اے میرے مولا صدقے میں محمد کے تُو گیتا کو جلا دے کیونکہ اس نے میرے کہنے میں آکر میرے مذہب کے مطابق لیے روزہ رکھا ہے اگر آج یہ لڑکی زندہ نہیں ہوئی تو یہ لوگ اپنے دل میں کیا سوچیں گے کہ ان کا دھرم کیسا ہے روزہ کیسا ہوتا ہے کیا روزے میں لوگ مر جاتے ہیں اور اب کس کس کا واسطہ دے رہی ہے یہ مسلمان لڑکی حضرات کی آخری بند ملاحظہ کریں دیتی ہوں تجھے پاک ماں زہرہ کی دُہائی اسنین کے صدقے میں کرم کردے الٰہی زینب کا شہربانوے دلگیر کا صدقہ اور عابد بیمار کی زنجیر کا صدقہ یارب سکینہ لادلی کی پیاس کا صدقہ رن میں کٹا اس بازوے اپاس کا صدقہ او بکرو عمر حیدرو عثمان کا صدقہ سن لے میری پریاد دے رمضان کا صدقہ گیتا کو زندہ آج اگر پانا سکوں گی دے دوں گی اپنی جان میں زلگانہ رہوں گی یا تُو میری گیتا کو تُو جیون پہار دے ورنہ تُو مجھے روزے کی حالت میں مار دے عابدین محمد کی تُو سچائی دکھا دے گیتا کو جلا دے میری گیتا کو جلا دے مانگی ادھر دعا تو ادھر سے آزان ہوئی موازن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے کیونکہ روزہ داروں کی دعا پرورد اگارِ عالم آزان کے وقت مقبول کرتا ہے کیونکہ دن بھر صبر کرتے ہیں وہ تو دیکھئے ادھر یہ دعا مانگ رہی ہے ادھر آزان ہوتی ہے موازن اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں مانگی ادھر دعا تو ادھر سے آزان ہوئی فضلِ خدا سے گیتا نے پھر آنکھ کھول دی ماں باپ نے عزیزوں نے سینے سے لگایا پھر نجمہ اس کو لے گئی افتار کرایا روزے کی فضیلت سے ہوئے لوگ آشنا کرتا ہے روزہ داروں پہ اپنا کرم خدا رمضا کی دعاؤں کا سر شوق دے کھلو رمضا کی دعاؤں کا سر شوق دے کھلو تُم بھی دعا میں نام محمد لیا کرو 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 تُم بھی دعا میں نام محمد لیا کرو